دوستو اس دنیا میں بہت سے ریلوے سٹیشن اور ٹرینز موجود ہیں اور آپ نے بھی اس کا سفر ضرور کیا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایسے ریلوے ٹریک کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد ہی خطرناک اور جان لبا ہے جسے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے یہ اس خطر خطرناک ہے کہ ان ٹرینز کا سفر کمزور دلوالے لوگوں کی بس کی بات نہیں تو چلیں آج ہم آپ کو دس ایسے ریلوے ٹریک کے بارے میں بتاتے ہیں جو دنیا کے ریلوے ٹریک سے بہت الگ ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب نمبر ایک آرگو گریٹ ٹرین ریل رول انڈونیشیا دوستو یہ ٹریک انڈونیشیا میں جکارتہ سے لے کر بینڈن تک جاتا ہے راستے میں ایک اس قدر اونچا پل آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھے تو اس کی روح کانپ جائے اور یہ اس قدر اونچا ہے کہ یہاں سے ساری بادی دکھتی ہے اس ٹریک کے اردگرد کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے جو اس ٹرین کو کسی بڑے حادثے سے بچا سکے حتیٰ کہ اس ٹریک پر بہت سے حادثے ہو چکے ہیں نمبر دو دا ڈیتھ ریلوے تھائیلینڈ دوستو آپ نام سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک کتنا خطرناک ہوگا دوستو تھائیلینڈ میں موجود یہ ریلوے ٹریک ایک دریا میں سے گزرتا ہے یہ کنچن نامی سوپ کے اندر موجود ہے اس ریلوے ٹریک کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک موت کا ریلوے ہے اور ورڈ وارو میں اسی ٹریک پر ہزاروں امریکی اور برطانوی فوجی موت کا شکار ہو چکے ہیں جپانی انجینئرز کی مدد سے بنایا گیا یہ عجیب ریلوے دنیا کے خطرناک ریلوے میں سے ایک ہے نمبر تین دوستو ارجنٹینہ کے شہر سالٹا کوچلی سے ملوانے والا یہ ٹریک بہت خطرناک اور رسکی ٹریک سمجھا جاتا ہے اس ٹریک کی کل لبائی دو سو سترہ کلومیٹر ہے پرانیل لیسنس نامی یہ ٹریک انیس سو اٹھالی میں کھولا گیا تھا اس ٹریک کو بنانے کے لیے ستائیس سال کی طویل حارس میں ہوئی اس ٹریک کا اس قدر خوفناک ہونے کے وجہ سے اس کو اب صرف سیاحت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس ٹرین کے سفر میں انتیس پل آتی ہیں جو اس کو اور بھی خوفناک بنا دیتی ہیں یہ ٹریک سطح سمندر سے چار ہزار دو سو میٹر اونچا ہے جس سے یہاں کے نظارے بہت ہی دلگش اور خوبصورت نظر آتے ہیں نمبر چار چنائی رویش وام ریلوے روٹ انڈیا دوستو یہ ریلوے ٹریک سمندر کے بلکل اوپر بنایا گیا ہے سمندر کے اوپر بنا یہ ریلوے ٹریک دو اشاریاں ایک کلومیٹر لمبا ہے اس پل کو انیس سو بیس میں بنایا گیا تھا اور اس ریلوے کی خاص بات یہ بیچ میں سے کھلتا بھی ہے تاکہ بڑی شپس اور جہاز کو گزرنے کا راتہ دیا جائے اور اس کو سمندر کی تیز لہروں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی خطرنات منظر پیش کرتا ہے نمبر پانچ دا ڈیویل نوز ایک اڈور دوستو ڈیویل نوز ریلوے ٹریک پہاڑوں پہ بنایا ایک بارہ کلومیٹر لمبا یہ ٹریک انجینئر کا بہترین نمونہ ہے اس ریلوے ٹریک کو انیس سو دو میں بنایا گیا اس کی تعمیر کے دوران بہت سے لوگوں اور مزدوروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا ایک طرف ہارڈ اور دوسری طرف گہری کھائی اس ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو بہت ہی زیادہ خوف پیدا کر دیتی ہے اور اس کی انچائی بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اس ٹرین کا ٹریک اتنا خطرناک ہے کہ ڈرائیور سے ہوئی ایک بھی بول سارے مسافروں کی جان لے سکتی ہے نمبر چھے وائٹ پاس اینڈ یوکن روڈ الاسکا دوستو امریکہ کے شہر الاسکا کی شدید سردی میں موجود ریلوے ٹریک تقریباً 180 کلومیٹر لمبا ہے اس ریلوے ٹریک کو انیس سو میں بنایا گیا تھا اور ورلڈ وار ٹو میں اس ٹریک نے بہت سی خدمات سر انجام دی اس ٹریک پر ہونے والے اگاتار حادثوں کی وجہ سے اس ریلوے ٹریک کو انیس سو بیاسی میں بند کر دیا گیا تھا لیکن 1988 میں اس کو ٹورسٹ کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا تھا اس ٹریک کی ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف برفیلک چٹانے جو اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں نمبر ساتھ قراندہ ریل روڈ اسٹریلیا دوستو یہ ریلوے ٹریک بہت سے خطناک جنگلات یعنی ٹروپیکل ٹرین فوریس سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ٹریک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس سے ہی ایک بہت بڑا وارٹر فال آتا ہے جو کہ بہت خطناک منظر پیش کرتا ہے اس ٹریک کیلنا بائیس ستائیس کلومیٹر ہے اور اس ٹریک کے راستے میں بہت سے اکھے موڑ اور گہری کھائیاں آتی ہیں جو مسافروں کو بہت ہی خوفزادہ کر دیتی ہیں نمبر آٹھ لینٹن اینڈ لینڈ موٹس یوکے دوستو یہ ٹریک بہت ہی انچائی پر بنایا گیا ہے اس ٹریک کو سیدھی اور انچی چڑھائی چڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے اٹھارہ سو باسٹھ فوڈ اونچی یہ ٹریک انجینرین کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے نمبر نو کمبر اینڈ ٹولٹیک ریل روڈ نیو میکسی کون دوستو امریکہ کے شہر میکسی کون میں موجود یہ ریلوے ٹریک اٹھارہ سو اسی میں بنی یہ امریکہ کی سب سے اونچی ریلوے ٹریک ہے یہ ریلوے ٹریک کافی پرانا ہے پہاڑوں کے اندر سے گزرنے والے اس ٹریک پر آج بھی کوئل اور بھاپ کی مدد سے چلنے والی ٹرین چلتی ہے یہ ٹریک بہت ہی اونچا ہے اور اس کے منظر بھی بہت خوبصادہ ہیں نمبر ٹین نیپور گسبون نیو زی لینڈ دوستو اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک ایسا بھی ٹریک موجود ہے جہاں ایک پوری ٹرین ہوای پٹریوں کو کروز کر کے جاتی ہے شاید آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے حالانکہ ڈرائیور کو ہوای پٹری سے گزارنے سے پہلے ایٹ ٹریک کنٹرول سے رابطہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر کی گئی تھوڑی سی بھی گلتی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے ان میں سے آپ کو سب سے خطرناک کون سا ریلوے ٹریک لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے ملتے ہیں